یو پی کی سپیشل ٹارس فورس کے حالیہ آپریشن سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پوروی اتر پردیش کے کچھ مافیا گروہ اب نیپال سے آپریٹ کر رہے ہیں پاکستانی خفیہ ایجنسی آئیس آئی کے سنرکشن میں یہ گینگز اب آمس ٹریفیجنگ، نارکوٹیکس، حوالہ اور کاؤنٹر فیٹنگ آف کرنسی جیسے امرادی قدویدیوں میں بھی شریک ہے دیکھیں اب یہ آنترک سرکشہ کا معاملہ ہو گیا ہے اور اس کا سمادھان سٹیٹ لیول پر سمبھو نہیں ہے اس کے لیے سپیشل آئیز ایجنسیز جیسے کہ راو آئی بی انٹرپول کی مدد کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے ہماری کہندری سرکار سے بات چیز چل رہے ریلوی ٹھے کے داریوں پر اپنا وچہ سو قائم کرنے کے بعد یو پی کا مافیا اب انٹرنیشنل کرائیم سنڈیگیٹ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے زینیوز کو ملی تازم کچھ بھی کہیے مشرا جی کچھ راج نے رگویر سنگھ کی سرکار کو ہلا کر رکھا ہوا ہے اے سسرے بھائی مکسم آج بنانے چلے ہیں پرشاسن سے لے کے پولیس تک سب ناچ رہے ہیں آپ نے ٹھیکے ہی کہا تھا آدمی یہ کام کا ہے بس یہ ایسے ہٹٹکی جائے یہ ایسے نہیں ٹکے گا دیویدی اسے ٹکانے کے لیے کچھ چھپائے کرنا ہوگا گورکپور کی بازگاؤں اسیمبلی سیٹ پر بائی ایلکشن انانس ہو گیا ہے جی وہ سیٹ بلکل سیف ہے گجراج کو وہیں سے لڑائیں گے پر وہ لڑے گا ارے کہہ نہیں لڑے گا اسے سسٹم میں لائے جا رہا ہے آرام سے لڑے گا لیکن مشرا جی اس سے اگر ایسے پبلیکل ہی جڑیں گے تو پارٹی کی چھوی نہیں بگڑے گی بلکل نہیں وہ نردلیے لڑے گا ہم صرف اسے باہر سے سپورٹ کریں گے لیکن ایلکشن لڑنے تو اسے یہیں آنا پڑے گا اور آپ تو جانتے ہیں ایسٹریف والے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑے ہیں اگر وہ انہیں کہیں دکھ گیا تو گولی مار دیں گے اسے اس کا اپائی بھی ہے ہمارے دماغ میں سامان کے ساتھ رہنا آگرہ میں تمہارے رہنے کے انتظام کرا دیا ہے یہ حوالدار تمہارے ساتھ رہیں گے کوئی دکھت ہو تو فون کرنا اور گجراش کے بارے میں گھرانی کی ضرورت ہے قاسم قاسم لٹس گو موسیقی 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 بالنسان بیگنگ ہو گئی مام نے ڈلی کے سارے نمبرز رام جی کو دے دیا ہے آپ کا چب جی چائے فون کر لیجی گا ہم چلیں گے ماں آپ اپنا خیال رکھے گا اجے جیت ہمیشہ دھارم کی ہوتی ہے اسی کے بھرو سے تو لڑ رہے ہیں ماں موسیقی 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 انٹیلیجنس سے ریپورٹ آ چکی تھی کہ گجراج سنگھ ڈلی میں ہے راتوں رات کے اس سفر میں ہم میں سے کوئی بھی سویا نہیں سب لوگ اپنے اپنے کونے میں سمٹے ہوئے تھے گاڑی میں ایک عجیب قسم کی خاموشی تھی دلی اگلے نو دنوں کے لیے اسٹی ایف کا آپریشنل بیس بن گئی ترنتی تحقیقات سے ملی جانکاریوں پر کام چلنے لگا اور ان سے جڑی حرکتوں پر چوکسی برتی جانے لگی مقصد صاف تھا ارادہ ظاہر تھا لکش تھا گجراج سکھ اور شاید یہی اس کہانی کا انتم پڑا پہ تھا سال ایڈی سے تو صاف ہے کہ یہ ان دونوں ٹاورز کے بیچ میں ہی کہیں گھوم رہا ہے پھر تو ہمارا فوکس صرف یہ ہی ہونا چاہیے وہی تو میں کہہ رہا ہوں لیکن چانک کے پوری ڈیپلومیٹک ہری ہے یہاں آپریشن سے ڈیلی پولیس کو دکھت ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے یہاں سے پکڑیں گے اور مہرولی لجائے آپریشن دکھا دیں گے کافی کیوں نہیں اتنی ساری چاہ پی لگے تو تھوڑی کافی بھی ہو جائے چاہ پی لگے تو رہا فکڑے کیوں ہی اپنی جانتے ہیں دیوار جی ماں کہا کرتی ہے جب شریعت تھک جائے تو اکتے ہوئے سورج کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے تھکان دور ہو جاتی ہے تو دور ہوئی تھکان شریعت کی تو ہو گئی اب من کی باری ہے جانتے ہیں نا کتنا ٹینشن چل رہا ہے تو میٹنگ یہاں کیوں رکھوئے وقالت نامہ کا تہیار ہے اسی لئے تو وگیل صاحب کو بھی بٹھایا ہوا ہے لیکن تم ہو کہاں بھگل میں ہی ہے کچھ چک کر رہا تھا بیویدی کو باہر بیجھ رہا ہے تمہیں لینے کے لیے اوکے کنفرمڈ ہے کال ٹریک ہو گیا ہے گجراج نیزامودین سٹیشن کے باہر والے پی سیو سے بات کر رہا ہے مشرا ہاں مشرا کی سیل ایڈیز چک کر رہا ہو امیجیٹلی پانچنے میں کتنا وقت لگے گا کم سے کم پندرہ منٹ اگر ٹریفک ٹھیک ملتا ہے تو لیکن سر تب تک وہ بہا سے نکالنا جائے وہ وہاں سے نہیں نکلے گا کم آن لٹس گو ٹیواری جی میرے خیال سے آپ کو بھی آنا چاہیے ضرورت پڑ سکتی ہے آجے صاحب گجراج شہد پی سیو سے باہر نکل گیا ہے اور کوئی اپائے نہیں ہے کافی سوچ سمجھ کر ہی یہ راستہ نکالا گیا ہے دیکھو گجراج تمہیں ایک بار تو سرینڈر کرنا ہی ہوگا اور یہ فارملٹیز ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا چلی آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہے لیکن یہ سرینڈر کہاں کے کورٹ میں ہوگا گورکپور اپنا ہی علاقہ ہے سب کچھ کنٹرول میں رہے گا لیکن کہیں پولیس نے ریمان پر لے لیا تو ارے پولیس تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائی گی تم کہیں جنتہ کرتے ہو سب کچھ بات ہو گیا ہے جوڈیشیل کسٹیڈی میں ہی تم کو جیل میں بھیج دیا جائے گا اور ہاں نومینیشن پیپر بھی جیل میں ہی فائل ہوگا ہاں بولو مشرا جی کے ساتھ میٹنگ میں ہے انہیں سب بلتے ہیں وہ ہی کروا دیں گے اس سرینڈر اپلیکیشن کو پہنچتے ہی ڈال دیں گے پرسوں یا ترسوں کی تاریخ بھی لگ جائے گی اس کے بعد تو آپ سمال ہی لیں گے ہم ذرا ٹوائلٹ سے آتے ہیں